ہیلو ہیلوز اپیسوڈ این کے سٹارٹنگ ہوتی ہے کیٹ سے جو کہ اپنے پیرنس کے گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تھک کہیں ہوں باہر رہ رہ رہے کہ اب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی کچھ دینوں کے لیے اس کے بعد نیکسیں دکھاتے ہیں تین کا اور کیٹ کا تین بات کر رہا ہوتے ہیں روز سے اسے کہہ رہا ہوتے ہیں مجھے بتاؤ کیا تم نے کچھ نوٹس کیا تو وہ کہتی ہے نہیں ایسے میں پیچھے سے کہ جین آجاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو تین کہتے ہیں ہم کہاں پر جا رہے ہیں تو تین کہتے ہیں ہم دونوں دینر پر جا رہے ہیں تین اس کی طرف دیکھے کہتے ہیں تم بہت ساتھ پیاری لگ رہی ہو تو وہ کہتی ہے چلو جلدی سے چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہمیں جانا ہے پھر وہ دونوں نیکسیں دکھاتے ہیں کار میں بیٹھے ہوئے ہوتے تین اسے کہہ رہا تھا اس سب تمہیں اچانک سے پلان کیوں کیا تو وہ کہتی ہے کیونکہ ہمارے بچے باہر گئے ہوئی ہیں میں نے سوچا ہم دھوڑا سا انجوائی کر لیں کچھ ٹائم ہم دونوں اکیلے میں سپین کر لیں کے بعد وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں گیٹ کے گھر کے باہر توٹین ہیرا سے بس دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف پھر وہ لوگ اندے کی طرف جاتے ہیں توٹین کہتے ہیں یہ بہت بڑا گھر ہے وہ اس کے بعد سامنے سے آ جاتی ہے لیڈی منترا تو وہ نے آکے کہتی ہے آپ دونوں یہاں پر کیسے توٹین کہتی ہے آپ نے تو ہمیں انوائید کیا تھا دینر کے لئے توٹین کہتی ہے دینر ہاں وہ تو نیکس ویک کے لئے تھا توٹین کہتی ہے ایم سو سوری میں بھول گئی مجھے یاد نہیں تھا میں نے رونگ ڈیٹ کو فالو کر لیا توٹین کہتا ہے ایم سوری ہم لوگ دوبارہ سے آ جائیں گے لیڈی منترا کہتی ہے نہیں آپ لوگ آ گئے ہو ہمارے گھر میں بہت سارا کھانا ہے ہم لوگ ایک سارا دینر کر لیتے ہیں پھر وہ لوگ وہاں کھڑے ہوتے تو جین کہتے ہیں آپ کو گھر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ خوبصورت پھر نیکسین دکھاتے ہیں لیڈی منترا انہیں اپنا گھر دکھانے لے جاتی ہیں وہ لوگ ایک روم میں آتے ہیں تو وہاں پر پیاری سی ڈرائنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں بہت سے خوبصورت آرٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں جین کہتے ہیں پیچھے سے آکے وہ اسے روکتا ہے جین کو مگر جین اسے کنور کر کے آگے طرف نکل جاتی ہے وہ آرٹ کو دیکھنے لگ جاتی ہے اس کے بعد لیڈی منترا ان سے پوچھتے ہیں یہ پینٹنگ تمہیں کیسے لگی تو جین کہتے ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں پھر جین کہتے ہیں یہ سب کس کا کام ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میری بیٹی کا کام ہے یہ سب کیٹ نے کیا ہے ایسے میں جین جان پوچھ کر وہاں پر واز کی راہ دیتی ہے تو سب کنفیوز ہونے لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نو نو ایٹسو کہ تم ٹھیک ہے ہم اپنے سرونٹ سے کہہ دیں گے واز کیرنے کے واز سن کر وہاں پر آجاتی کیٹ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جین اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ جین کی طرف دیکھتی ہے تو لیڈی منترا کہتے ہیں پینٹر آگئی تین بھی اس کی طرف دیکھے جا رہا ہوتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر گوڈیونی کرنے لگ جاتے ہیں پھر لیڈی منترا نے بتاتی ہے کہ جین اور اس کا ہسپین آج انوائیتی تھے ہماری دینر پر تو گیٹ کہتی ہے آپ نے کیا کہا پھر جین کہتے ہیں میں تمہارے کام کی تعریف ہی کر رہی تھی اور مجھے خوش ہے کہ میں تمہارے سے ٹیبل کو شیئر کروں گی اس کے بعد نیکسی دکھاتے ہیں وہ لوگ دینر ٹیپر پر ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹر وہاں پر ان کے لئے وائن فیل اپ کر رہی ہوتی ہے تو جین کہتے ہیں تھینکیو اس کے بعد نیکسی دکھاتے ہیں وہ لوگ ہاں پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو جین بات کر رہی ہوتی ہے آفیس کی ہیں کیٹ بہت زیادہ کنفیوز ویوی ہوتی ہے پھر جین ٹین کی طرف دیکھ کے کہتی ہے تمہارا نیو انویسٹر کیسے کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو تو ٹین بات کنفیوز بات اگڑور کر کے کہتے ہیں ہم لوگ چانکی باتیں کیوں کر رہے ہیں تو وہ لوگ سب ہستے لگ جاتے ہیں پھر بونیا کہتے ہیں ہم صرف آج ڈرنک کریں گے تو جین کہتے ہیں آف کورس اس کے بعد وہ سب لوگ شیئرز کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کیٹ کیا تم ہماری ساتھ ڈرنک نہیں کرو گی تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ڈرنک نہیں کروں گی تو جین ہستے لگ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ شیئرز کر کے ڈرنک کرنے لگ جاتے ہیں جین بہت زیادہ ڈرنک کر رہی ہوتی ہے پھر وہ ان سے سوری کر کے کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ ڈرنگ کرنا ہے اور میں نے اپنے سٹریس کو دور کرنا ہے تو بنیا کہتے ہیں تم پیر سکتے تو وہ کہتے ہیں اور وہ ڈرنگ کرنے لگ جاتی ہے دن بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کیٹ بھی حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہی ہوتی ہے پھر وہ ہستے لگتے تو جین اس کی طرف دیکھے کہتے ہیں تم میں اس بات پر کیوں ہسی آ رہی ہے کیا میں فنی لگ رہی ہوں تو تین کنفیوز ہو کر جلدی سے کہتا ہے میری وائف نے لگتے ہیں بہت زیادہ ڈرنگ کر لیا چلو وائف ہم گھر چلیں تو وہ اس کا ہاتھ چرا کر کہتے ہیں دون تیچ می تو کیٹ بہت زیادہ کنفیوز ہونے لگ جاتی ہے بنیا یہ سب حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر جین بات کرنا سٹارٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں میرے مائنڈ میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے تو کیٹ سمجھ جاتی ہے وہ کہ اس بارے میں بات کرنے لگی ہے تو وہ کہتے ہیں میری ہسپین اور میری شادی کو سترہ سال ہو گئے ہیں ہم دونوں کا بہت زیادہ گوڈ ریلیشنشپ ہے مگر میری ہسپین کا کسی اور لیڈی کے ساتھ افیر چل رہا ہے تو تین جلدی سے اس کی طرح دیکھے کہتے ہیں جین تم بہت زیادہ ڈرنگ ہو پلیز اس طرح کی باتیں مت کرو بنیا اور لیڈی میں ترہا ہیران ہونے لگ جاتی ہیں تو تینو نے کہتے ہیں میں اسی گھر لے کے جا رہا ہوں اس کا ہاتھ چھڑا کے کہتے ہیں مجھے مت تچ کرو گیٹ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے پھر وہ کہتی ہے تمہیں اس وقت جسے تچ کرنا چاہیے وہ میں نہیں ہوں مس گیٹ پھر وہ گیٹ کی طرح دیکھ کے کہتے ہیں مس گیٹ کیا تم نے اپنی پیرنس کو اپنی پرگننسی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ حیرت سے اس کی طرح دیکھتے ہیں گیٹ کہتی ہے سٹاپ تو جین کہتے ہیں میں نہیں رکوں گی میں کیوں سٹاپ ہوں آپ کی ونڈر فور اینرسن ڈاٹر کا میرے ہسپن کے ساتھ افیر ہے اس نے میرے فیملی کو دسٹرائی کر دیا اور یہ پرگننس بھی ہے میرے ہسپن سے تو اس کی مدر اپنی کیٹ کی طرف دیکھ کے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا یہ سچ ہے تو بنیا گزر سے کھڑا کے کہتے ہیں تمہاری حمد کیسی بھی دوسروں کے گھر میں آ کے تم یہ بات کرنے کی تو وہ ہس کے کہتی ہے میں کچھ غلط نہیں کری میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں جو کچھ غلط کرے ہیں وہ یہ دونوں ہیں پھر وہ ڈرنک کرنے لگ جاتی ہے اپنے ہسپن کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے یہ ایٹ روٹین بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بنیا کتب دیکھ کے کہتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کو لیکچر دینا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ وہ کسی کی میسٹریس بن کے نہ رہے اور اس کسی کا ہسپن چورانا اچھی بات نہیں ہے تو کیت گزر سے کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر جین کہتی ہے کسی کا گھر تباہ کرنے والی چڑیل ہوتی ہے تو کیت گزر سے آکے اس کے سر پر مارتی ہے اس کا سر ٹیبر پر لگ جاتا ہے سب اسے روپنے لگ جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے تمہارے ہمت کیسے ہوئی تم بہت ساتھ پاغل عورت ہو تو جین سیدھا ہو کر اپنے باس سیدھے کرنے لگ جاتی ہے پھر تین اس کو زبدستی کھڑا کرنے لگ جاتا ہے تو جین اس کے سر پر وائن دے مارتی ہے اور کہتی ہے تم پاغل ہو مجھے مت ٹچ کرو تو کیت اس کو دیکھے کہہ رہی ہوتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بنیہ غصی سے کہتا ہے تین اپنی وائف کو لیکن یہاں سے چلی جاؤ تو وہ تو جین اس کی فادر خطب دیکھے کہتی ہے کررینٹ وائف کو یا پھر ہونے والی وائف کو تو تین کہتا ہے آپ کو ایکسپین کر لوں گا تو بنیہ غصی سے کہتا ہے تمہیں ایکسپینیشن کی ضرورت نہیں ہے نکل جاؤ یہاں سے جین کلیپنگ کرنے لگ جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اچھا پرفارمنس دیا ہے آپ لوگوں نے پھر وہ کہتی ہے آپ لوگوں کو فود دینے کے لیے تھینکیو پھر وہ جانے لگتے تو کیج سامنے سے آ جاتی ہے تو جین اس کی طرف دیکھے کہتی ہے تو مجھے دوبارہ تھا پر مارنے والی ہو اگر تم نے مجھے دوبارہ مارا تو اس پر میں بھی نہیں رکوں گی یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف نکل جاتی ہے تین بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اس کے پاس ایکسپین دکھاتے ہیں وہ باہر کھڑی ہو کر رو رہی ہوتی ہے تو تین اس کے پاس آ جاتا ہے پھر اس کے پاس آ کر کہتے ہیں جین یہ تم نے اندر ابھی کیا کیا ہے اور وہ غصے سے چلا رہا ہوتا ہے جین کہتی ہے میں یہ نہیں کرنا چاہتی لیکن میں نے تمہیں چانس دیا اور میں نے تمہیں دوبارہ چانس دیا تم نے کبھی بیٹمن نہیں کیا تم دونوں نے مجھے بیوکوف بنایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو میں بھی ایسا نہ کرتی تو وہ کہتا ہے اب تم ٹھیک ہو اب تم سیٹسفائر ہو تو وہ کہتی ہے نہیں یہ تو ابھی سٹارٹنگ ہے تو جین کہتے ہیں تمہارے ساتھ مسئلہ کیا تم اور کیا کرنا چاہتی ہو تو جین کہتے ہیں میں تمہیں ڈیورس دینا چاہتی ہو اور تم میرے بچوں کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے تو دین کہتا ہے نہیں یہ تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوگی وہ میرے بچے بھی ہیں پھر وہ غصے سے کہتی ہے فادر ہونے کا مطلب یہی نہیں کہ تم سب کو پرگننٹ کر دو برد دینا بھی سب کچھ ہوتا ہے ایک مرد جو اپنی فیملی کے ساتھ unfaithful ہوتا ہے اور دوسری عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فادر کہی کہ وہ کوئی حق نہیں پھر اس کے طب دیکھے کہتا ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا یہ صرف ایک سیکس تھا تمہیں نہیں پتا مردہ میشہ ایسے ہی کرتے ہیں وہ بس صرف سیکس کرتے ہیں یہ ون آئس ٹین تھا تم میری فیملی ہو تم میرے بچوں میں تم لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا یہ بس میں نے صرف ایک فینٹیسی کے لیے کیا تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہر کوئی ایسا کرتا ہے اور مجھے پتا ہے یہ ایک لائن ہے میں نے اس لائن کو کراس نہیں کیا مجھے تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا تھا میں نے تمہیں بتا دینا تھا اور سب کچھ فکس کر لینا تھا اور تم نے ایموشنل ہو کے سب کچھ برباد کر دیا ایسے میں جین اس کے پاس آکے کہتی ہے کہ میں بھی چاچا کے ساتھ سوئی ہوں تو ٹین کہتے کیا کہا تم نے وہ کہتی ہاں میں چاچا کے ساتھ سوئی ہوں تم نے جیسا کہا نا یہ صرف سیکس کے بارے میں تھا تو ٹین کہتے ہے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے یہ سب کچھ میری خاطر کیا تو وہ کہتی ہاں میں بھی یہ سب کچھ ٹرائی کرنا چاہتی تھی کہ سیکس کر کے کسی اور کے ساتھ کیسا لگتا ہے اور مجھے تو سب کچھ اچھا لگا تو وہ غصے سے کہتے تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے تم پاغل ہو جین تو وہ کہتے تم پاغل ہو تم میرے بچوں کی ماں ہو تو وہ کہتے تم نے ایسا کیوں کیا تم بھی تم میرے بچوں کے باپ ہو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی یہ بلکل سیم ہے تو وہ کہتے نہیں یہ سیم نہیں ہے چاچا میرا بیسٹ فرینڈ ہے یہ سیم نہیں ہو سکتا تو جین کہتی اس کا مطلب ہے کہ میں باہر کسی انجان سے کر لیتی تو سب ٹھیک تھا لیکن میں نے چاچا سے کیا وہ تمہارا فرینڈ ہے اس لئے تمہیں برا لگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ لڑنے لگ جاتے ہیں جن گسے سے اس کا مو پکڑ کے کہتے ہیں اپنی بکواس کو بند کرو وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں تو جین کہتی ہے اس ٹائم جو تم فیل کرے ہو اس فیلنگ کو کبھی مت بھولنا کبھی بھی نہیں کہ دھوکہ دینا کسی کو کیسا ہوتا ہے ایسے میں پیچھے سے کار پر آ جاتی ہے کہ وہ وینڈو اپن کر کے جین کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ مجھے پہلے بہت برا لگتا تھا کہ تین نے تمہیں کیوں نہیں بتایا لیکن آج مجھے پتا چلا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے تم پاگل ہو رہا تھے تمہارے ساتھ کسی کا بھی گزارہ نہیں اگر میں تمہاری طرح بڑھی ہو گئے اور میں اس طرح کی ہوئی تو میں چاہوں گی کہ میں مر جاؤں پھر وہ تین کی طرف دیکھ کے کہتی ہے چوز ناو تین تم اس کے پاس جانا ہے یا میرے پاس تین بہت ساتھ کنفیونز ہوا ہوتے وہ ایک طرف کیٹ کی طرف دیکھ رہا ہوتے دوسری طرف جین کی طرف اور جین بھی اس کی طرف دیکھے جاری ہوتی ہے کہ وہ کس کو چوز کرے گا لیکن وہ رام سے جاتا ہے کار میں بیٹھنے کے لیے اور وہ جین کی طرف دیکھے کہتے ہیں میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بچوں کی اس پارے میں منت بتانا اور وہ کار میں بیٹھ کر آگے کی طرف نکل جاتا ہے اور جین پیچھے سے بہت زیادہ مایوس کھڑی ہوتی ہے اس کا دل بہت بہت طرح سے ٹور جاتا ہے پھر نیکسین دکھاتے ہیں وہ بہت برے حالت میں گھر رہتی ہے اسی کینے آرات اور اس کسپنٹ اسے چھوڑ کر کیٹ کو چوس کر کے وہاں چلا گیا اور وہاں پر ہوتی ہے جون جون اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں جون اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ کچھ کھانا پسند کریں گی تو وہ کہتی ہے نہیں تو وہ اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتاتی وہ لوگ سو گئے ہیں جون بہت اداسی سے اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں آئے ایک دین تو وہ کہتی ہے نہیں سب کچھ ختم ہو گیا پھر جون اسے سمجھانے لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بس تھوڑے بل کی بات ہے آپ دیکھنا آپ کو سب کچھ ریک ہو جائے گا آپ آہستہ آہستہ سب کچھ بھول جائیں گی پھر وہ چپ ہوتی ہے تو جون وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سین دکھاتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے پاس آتی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اسے گلے لگا کے اسے ہی کی نہیں آرہا تو اس کا ہسپنڈ اس کے چھوڑ کر چلا گیا ہے پھر وہ اپنے بیٹی کے پاس بھی آتی ہے اور اس کا بیٹا کہتے ہیں مدر آپ کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں میں کچھ نہیں کہنا ہی کہ تو وہ چلی جاتی ہے اور اس کا بیٹا ہم آئی اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے نیکس مورنکہ سین دکھاتے ہیں تین کی جاگ ہوتی ہے تو کیٹ کرٹنز کو اوپر کر رہی ہوتی ہے پھر وہ اس کے پاس آ کر اس کو کس کرنا لگ جاتی ہے وہ دونوں کے دوسرے کو گوڈ مورننگ کرتے ہیں ہم بہت پیار سے دوسرے سے کس کر رہے ہوتے ہیں پھر گیٹوں سے کہتی ہے کہ ہم سکونسس ہوئے تو وہ کہتے ہیں ہم میں بہت زیادہ سکونسس ہوئے اس کے بعد وہ دونوں کس دوبارہ کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ اس کو حق کر کے اس کے پاس لیٹ جاتی ہے اور اس کے طرح دیکھے کہتی ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہم دونوں اب ایک ساتھ ہو گئے پھر وہ اس کے طرح دیکھے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم میرے ساتھ کیوں ہو کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ سے رومانس کرنے لگ جاتے ہیں وہ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دس سے کوئی کسنگ کیے جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ کس کرتے کرتے اس کے ساتھ لیٹنے لگتے تو باہر بیل بچ جاتی ہے تو کیٹ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں پھر جب وہ باہر کتاب دیکھتی ہے تو سامنے پلائے کھڑی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں تم اندر آ سکتی ہو پھر وہ اندر کی طرف آ جاتی ہے پھر نیکسن دکھاتے ہیں پیچھے تین پیٹھا ہوتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اور وہ ان دونوں کو سکول ڈراب کرنے آئی ہوتی ہے کیٹ کار ڈرائیف کر رہی ہوتی ہے بلائے اپنے فادر کو بلکل نہیں چھوڑ رہی ہوتی وہ کہتے ہیں آم مجھے گیٹ تک چھوڑنے آئے تو وہ کہتا ہے اوکی فائن پیچھ ہوتا ہے پھر پیچھ ہوتا ہے کار سے تو کیٹ اس کے دکھے کہتی ہو سکتا ہے اب میں تم لوگوں کو آفن نہیں چھوڑنے آیا کروں تو پیچھ جواب دے بگر باہر کی طرف نکل جاتا ہے بلائے اپنے فادر کو حق کری ہوتی وہ لوگ سکول چلے جاتے ہیں پھر تین اس کے ساتھ کار میں بیٹھتا ہے وہ لوگ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکسن دکھاتا ہے تین آفیس میں ہوتا ہے اور اپنی پیچھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی فیملی پیچھر کو اور وہ اپنی فیملی پیچھر کو دیکھ کے روئی جاہ رہا ہوتا ہے اسے بہت ساتھ برا محسوس ہو رہا تو پیچھے سے جون آ جاتی ہے وہ اپنے آنسوں چھپا کر کہتا ہے مجھے کافی نہیں چاہیے تو جون اس کی طرف دیکھے کہتا ہے کافی کے پارے میں نہیں ہے تو وہ آگے بیٹھ جاتے اور کہتا ہے میں ریزنیشن دینا چاہتی ہوں وہ کہتا ہے ایسا کیوں تو جون کہتا ہے آپ کی لائف سٹوری بالکل میری لائف سٹوری کی طرح ہے میں اب یہ سب کچھ نہیں دے سکتی مجھے اپنا پاس لائف یاد آ جاتا ہے تو ٹھین بہت زیادہ حیران ہو جاتے اور وہ ریزنیشن دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکسین دکھاتے ہیں کیٹھ کا وہ اپنے فادر کے پاس آئی بھی ہوتی ہے اور ان سے سوری کر رہی ہوتی ہے اور اس نے بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے آپ ٹھین سے ناراض ہو اس نے غلط کیا لیکن وہ غلط نہیں ہے میں بھی غلط تھی میں نے بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے دیا تو بنیا اس کی طرف دے کے کہتا ہے تمہیں پتا ہے وہ تمہیں پیسوں کی وجہ سے پیار کر رہے تو کیٹھ کہتا ہے ایسا پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا ہے اس نے لائسٹ نے مجھے چوز کیا تو وہ کہتا ہے تم جانتی ہو تو لف اور اپسیشن کی درمیان کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں جانتی ہوں ٹین مجھ سے پیار کرتا ہے آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے تو بنیا بہت زیادہ غصہ ہونے لگ جاتا تبقیر کہتا ہے آپ پلیز مجھے معاف کر لے جب بھی میں اداس ہوتی ہے آپ مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں کہ آج نہیں کریں گی تو وہ کہتا ہے نہیں اب ہماری درمیان کچھ نہیں میں تم سے پیار سے بات نہیں کر سکتا تو گیٹ رو کے باہر نکل جاتی ہے بنیا اس سے جاتا وہاں دیکھ رہا ہوتے پھر وہ باہر کی طرف آتے تو وہاں سے جین نکل آتے وہ جین کی طرف دیکھ کے کہتے کیا تم اب خوش ہو تو جین کہتی ہے آپ نے میری ڈیل کو پورا کیا اب میں بالکل ٹھیک ہوں آپ نے اپنی بیٹی کو معاف نہیں کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر وہ بنیا کو سنانے لگ جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کی خاتے کچھ بھی کر سکتے ہیں میرا کیا قصور میری تو فیملی تباہ ہو گئی میرے ہسپینٹ کی وجہ سے اور آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے بچوں کا کیا قصور تھمونیا یہ ساری باتیں چھپ کر کے سن رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک سے دکھاتے وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوتے تو وہاں پر اس کے بچے آ جاتے ہیں اس کے بچے سے کہہ رہے ہوتے فادر کا ہے تو وہ کہتے ہیں آج کے بعد فادر یہاں نہیں رہیں گے وہ اب کسی اور گھر میں رہیں گے آئی ایم سوری سویٹی ہم نے بہت زیادہ ٹرائی کیا مگر یہ نہیں ہو سکے گا پلائر انہیں الگ جاتے وہ کہتے ہیں نہیں آپ دنوں کو الگ ہوتا نہیں دیکھ سکتی چھپ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو ان کی مدرہ نے کہتے ہیں تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو وہ اپنے بیٹے سے بھی کہتے ہیں آئی ایم سوری کیا تم تو سمجھ سکتے ہو نا سپارے میں وہ کہتے ہیں تمہارے فادر اور میں بشک ہسپن و وائف نہیں رہے لیکن ہم تمہارے پیرنٹس ہی تو ہیں تو پلائر مستر سر رو رہی ہوتی تو پیچ اس کے تب غصتے کے کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ڈیڈ کسی اور کو ڈیٹ کریں یہ سب کچھ ہونا ہی تھا تو پلائر کہتی ہی کیا پلائر بھی آپ انہیں ڈیورس نہیں کر سکتی مجھے ڈیڈ کے ساتھ بھی رہنا ہے مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں رہنا پھر پیچ کہتے ہیں مدر آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا آپ نے کہا تھا ہمیں ایک ٹیم ہے پیچھے سب تین نکل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں پریشان مت ہو ہم ابھی بھی ٹیم ہیں تو جین کو سا ہونے لگ جاتے اس کے بعد ایک سین دکھاتے ہیں وہ لوگ اندر ہوتے ہیں روم میں وہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جین تمہیں ایسا کیوں کر رہی ہو میں نے تمہیں کہا تو تھا آپ میرے بچوں کو مت بتانا یہ میرا بھی تو گھر ہے تو جین کہتی ہے اب تمہارا گھر نہیں ہے تم نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد بھی تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے تو وہ کہتا ہے اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو میں اپنے لائر کو یوز کروں گے تو تین نکل دیکھے کہتے ہیں تمہیں ہمارے بچوں کی پرواہ نہیں تم سنا نہیں وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جین کہتی ہے کیونکہ بچوں کو نہیں پتا کہ وہ کتنے بورے ہیں ان کے دیر تو وہ کہتے ہیں میں اکیلا بورا نہیں تم بھی تو بوری ہو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر بچوں کو پتا چل گیا کہ تم نے کیا کیا تو انہیں بہت غصہ آئے گا تو جین کہتی ہے تم ایک جرگ ہو پھر وہ کہتی ہے تمہیں پتہ ہے مرنے سے پہلے تمہاری مدر نے کیا کہا تھا کہ تم بالکل اپنے فادر کی طرح ہو تو وہ غصے سے کہتا ہے چھپ ہو جاؤ تمہیں یہ کہنے کا بلکل حق نہیں ہے میں وہ نہیں ہوں وہ کہتی ہے تمہیں کیوں افسوس ہو رہا ہے تمہیں تو ڈاکٹر جین اسے چھوڑوا رہی ہوتی ہے مگر وہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے جار اٹھا کر اس کے اموں پر مار دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ crazy woman ہو میں اپنے بچوں کو تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو وہ غصے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم evil ہو تم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا تم سوچنا بھی بات کہ میرے بچوں سے تم مجھے دور کرو گے کیا تم نے میری بات سنی اب نکلو یہاں سے نکلو میرے گھر سے تو تینر آپ سے گھر سے بار سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ایک سینل ہسپیٹر کا دکھاتے ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر بائپر کے ساتھ وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے تسلیح دے رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اگر کچھ برا ہیپن ہوا تو تم مجھے بتا سکتے ہیں اس میں وہاں پر روز آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دائریکٹر تو میں ارجن کی برا رہے ہیں جب وہ آفیس میں ڈھڑ ہوتی ہے تو وہاں پر تین بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ڈائریکٹر اس کے تب دیکھے کہتے ہیں جین یہ کیا ہے وہ ویڈیو دکھاتا ہے اور اس میں دکھا ہوا ہوتا ہے اس میں ویڈیو چہر رہی ہوتی ہے جو کہ رات کی ویڈیو ہوتی ہے جہاں پر جین نے اس کے چہرے پر جار مارا ہوتا ہے تو جین اس کے تب دیکھے کہتے ہیں داکٹر میں یہ ایکسپلین کر سکتی ہوں پھر وہ گصے سے تین کی طرف دیکھے کہتے ہیں تم یہ سب کیوں کر رہے ہیں تم چاہتے کیا ہو پھر تین ان کی طرف دیکھے کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہی ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے پھر تین داکٹر کی طرف دیکھے کہتے ہیں یہ بہت سی فیملیز کو ایڈوائز دیتی ہے لیکن اصل میں خود ایسی ہی ہے یہ ہمیشہ ایسی گصہ کر لیتی ہے میں چاہتا ہوں یہ کسی کا نقصان نہ کریں جین گصے سے اس کی طرف دیکھے جا رہی ہوتی ہے پھر وہ بونیا ہاؤس میں کیا ہوا تھا وہ سب بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کو ڈائریکٹر کو بھی گصہ آ رہا ہوتا ہے پھر جین بتاتی ہے کہ اس کا بھی حفیار تھا کسی کے ساتھ اس لئے یہ سب ایسی کر رہی تھی میں اس لئے میں نے یہ سب بتا جاتا روز کہتی ہے کہ جین تم نے یہ سب کیا کیا تو وہ گصے سے اس طرف دیکھے کہتی ہے تم مجھے کوٹ میں ملو گے تو وہ کہتا ہے فائن میں تمہیں کوٹ میں ملوں گا لیکن میں جج کو یہ ویڈیو دکھا دوں گا تو جین گصے سے اس کے پاس آتی ہے سب اسے روک رہتے ہیں وہ گصے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سوچنا بھی مت کہ تم میرے بچوں کو مجھ سے چھین سکتے ہو پھر وہ گصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ گیریش میں ہوتی ہے تو وہاں پر بائیبر آ جاتے وہ اسے روک رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے نہیں مجھے تم نہیں روکو میں اس وقت بہت گصے میں ہوں وہ گصے سے اس پر چلا کے وہاں سے چلی جاتی ہے بائیبر ہیریش سے صرف دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہ سکول میں انٹر ہوتی ہے اور وہاں سے اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے کار میں اس کے بعد تین کاسین دکھاتے ہیں وہ بھی سکول میں انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر مینیجر کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو تو آپ کی وائف لے گئی ہیں اس کے بعد وہ کار میں ہوتی ہے اور بہت تیزی سے کار رائف کر رہی ہوتی ہے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہاں لے کے جا دی تو وہ چھپ کر کے انہیں آنسر نہیں دے رہی ہوتی ہے ایسے میں کال آتی تو وہ اسے فون کھینچ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیٹ کی کال مت اٹینڈ کرنا پھر وہ پلائی سے بھی چھینے لگ جاتی ہے پلائی نہیں دے رہی ہوتی تو وہ زبردستی چھینے لگ جاتی ہے بچے بہت ساتھ رونے لگ جاتے ہیں وہ ڈیٹ کو کال کر کے کہتے ہیں مدہ پاغل ہو گئی ہیں تو وہ کال لے کر انڈ کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ بچے پاغلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے چیخ کے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ مجھے فوکس کر رہے دو میں دیسٹینیشن پر اتروں گی تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی پھر نیکسن دکھاتے ہیں وہ لوگ سی سائٹ پر اتر جاتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے بچوں میں میری بات سنو میں ڈیوارس کر رہی ہوں تمہارے فادر کو تمہارے فادر ایک نیو فیملی بنا رہے ہیں وہ گیٹ کے ساتھ مل کر ایک نیو فیملی بنا رہے ہیں وہ پریکننٹ ہے اور ان کا ویوی بھی نیو ہونے والا ہے تم لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا اب ہم تینوں بلکل اکیلے رہیں گے ہم تینوں ایک ساتھ رہا کریں گے اور فادر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو پیچ غصے سے اپنی مدد کتب دے کے کہتا ہے آپ نے یہ سب کچھ کیا کیا میں آپ کے ساتھ نہیں رہون گا میں فادر کے ساتھ رہون گا کیونکہ آپ کا سارا دھیان آپ کے کام پر ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ telefon ہوتی نہیں فادر تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں تو جین روتی ویسے کتب دے کے کہتا ہے تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہو پیچ میں یہ سب کچھ تمہیں لئے تو کرتی تھی مجھے کام کرنا تھا کیونکہ مجھے پیسہ بنانا رہتا تاکہ ہم چاروں ایک ایزی لائک گزار سکیں تو پیچھ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں آپ نے یہ سب کچھ غلط کیا میں اپنے پیٹ کو نہیں چھوڑ سکتا تو جین اس کے بعد رونے لگ جاتی ہے وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں تو جین پیچھے سے کہتی ہے اور اگر میں مر کی کیا تمہیں فرق پڑھے گا تو وہ دونوں روک جاتے ہیں اس کے بعد وہ کار کی طرف آتی ہے اور اندر سے سیزر نکال کر اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے میرے مرنے سے تو تمہیں فرق پڑھ جائے گا وہ لوگ پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں مدر مسلسل کے پاس آ رہی ہوتے ہیں اس کے بعد ایک تم سے اچانک نیکسین دیکھاتے ہیں وہ اپنے گھر میں اداس ہو کے بیٹھی ہوتی ہے اور وہاں پر تین آ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں میرے بچے کہاں پر ہے تو وہ کہتی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ مسلہ کیا مجھے بتاؤں وہ لوگ کہاں پر ہیں تو وہ کہتی ہے تم اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیکھ سکو گا اور اس کے سامنے ہیرز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو تین کہتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ کس کی ہیرز ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بچوں کی ہیرز ہیں یہ پیچ کے ہیں اور یہ پلائی کے تو تین ڈرنے لگ جاتے ہیں وہ اس کو زبردستی کھینچ کے اپنے ترمو کر کے کہتے ہیں مجھے بتاؤں میرے بچے کہاں ہیں تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تو وہ رونے لگ جاتی اور روتے رہتے کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تم نے مجھے مجبور کیا یہ سب کرنے کے لئے کیوں کیا تم نے مجھے مجبور کیوں سب کچھ تو پورفیکٹ تھا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے پھر وہ گسے سے پوٹا ہے مجھے بتاؤ جین میرے بچے کہاں پر ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا تم ایک پاغل عورت ہو یہ تم نے کیا کیا تو جین اس سے کہتی ہے یہ سب کچھ تمہارا کرس ہو رہی اس سب تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا اب تمہیں تینک کرنا چاہیے کہ تمہاری لائف اب ایسی ہو جائے گی وہ یہ سب کہہ رہی ہوتے کہ تین گسے سے اس کا سر پکڑتے اور زور سے دیوار پر دیو مارتے اور وہ نیچے کی طرف گھر جاتی ہے ایسے میں پیچھے سے آواز آتی ہے ڈیر یہ آپ نے کیا کیا تو وہ دیکھتے ہیں پیچھے سے اس کے بچے آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ بچے پاغلو کی طرح اپنی مدر کے پاس آ کے کہتے ہیں موم موم اس کے سر سے بہت زیادہ خون نکر رہا ہوتے ہیں جین پاغلو کی طرح اس کے طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ کے اس کے طرف ہسنے لگ جاتی ہے اور وہ لوگ اسے روک رہے ہوتے ہیں وہ نزدیکہ آنے لگتا ہے تین اگر تم نزدیکہ ہے تو میں پولیس کو بتا دوں گا تین کو یقینی آ رہا تھا یہ سب پچھ کیا ہو رہا ہے ابھی تو اس نے کہا تو اس نے بچوں کو مار دیا تو وہ حیرت سے وہاں چیر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے بچے پاغلو کی طرح اپنی مدر کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں جین بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسن دکھاتے ہیں وہ میرر کے آگے کھڑی ہوتی ہے اگرم سے اس کی نظر مارٹ پر پڑتی ہے باہر کی طرف پڑتی ہے تو وہاں پر کیٹ کھڑی کسی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے کیٹ بھی اس کی طرف دیکھ لیتی ہے کیٹ کا تمہیں فل نکلا ہوا ہوتا ہے جین کیٹ ہی تر دیکھتی ہے اور کیٹ جین کی طرف پھر کیٹ وہاں سے آگے کی طرف نکل جاتی ہے اور اس کے بعد سین دکھاتے ہیں وہ باہر کھڑی ہوتی ہے کار کے پاس جین کافی پی کر سب جاہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جین کیٹ کی طرف دیکھتی ہے کیٹ جین کی طرف جین تھوڑا سا مسکراتی ہے تو کیٹ بھی اس کی طرف دیکھ کے مسکرات کر سر کو ہلا دیتی ہے اور پھر تین اس سے سامان لے کر کار میں رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد تین بھی اس کی طرف دیکھتا ہے جین بھی تین کی طرف دیکھتا ہے وہ دونوں کافی دیرے کے دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد تین کار میں بیٹھتا ہے اور آگی طرف سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ فینش ہو جاتی ہے نیکس اپیسوڈ کیلے stay tuned بائی بائی